ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے یوٹیوب پار آصف سائیور ورنڈ کو ابھی سفکرائب کریں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن میں سو مرتبہ توبہ کیا کرتے تھے سو مرتبہ استغفار پڑا کرتے تھے آپ لوگ پیچھے کو کیا دیکھ رہا بیٹا ادھر آنے والے تو آئیں گے میری طرف دیکھو سو مرتبہ اللہ کے رسول توبہ کیا کرتے تھے ایک حدیث میں آتا ہے ستر مرتبہ توبہ کیا کرتے تھے ستر مرتبہ کی بھی حدیث ہے اور سو مرتبہ کی بھی حدیث ہے جی بشک کیونکہ جب حدیث رسول ہوتی ہو تو امام مالک جب مدینہ شریف گئے تھے اگر ان سے کوئی حدیث کے وارے میں جب پوچھتا تھا تو پہلے غسل کرتے تھے اس کے بعد عطر لگاتے تھے خوشبو لگاتے تھے پھر میرے آقا کی حدیث سنایا کرتے تھے بے شک سمجھے تو حدیث ہوا کرے اور ذکر رسول میں صحابہ کا یہ طریقہ تھا جب نبی کا ذکر ہوا کرتا تھا تو ایسے ہمیں تنگوش ہو کر کے سنا کرتے تھے کہ سوئی بھی اگر گر جائے تو اس کی آواز آیا کرتی تھی بے شک سمجھے میری طرح توجہ دو تاکہ کوئی بات نکل نہ جائے کیونکہ میں آنکھیں کھول کے سناتا ہوں اور آنکھیں کھول کے سنتا ہوں جتنی دیر آپ سنوکے اتنی دیر انشاءاللہ سناؤں گا انہوں نے بڑے پیار سے بلایا میں چاہتا ہوں کچھ نہ کچھ باتیں آپ کو دے کے چلا جاؤں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک حدیث میں ہے سو مرتبہ توبہ کیا کرتے تھے اور ایک حدیث میں ایک ایک دل میں ستر مرتبہ توبہ کیا کرتے تھے مگر پیارے جب میں نے غور کیا تو سوچا تم بھی سوچو غور کرو توبہ وہ کرتا ہے جو گناہگار ہوتا ہے توبہ کا ایک کی کرتا ہے کسی خطا کی کرتا ہے کسی گناہ کی کرتا ہے توبہ وہ کرتا ہے جو گناہ کرتا ہے مگر سب کا اتفاق ہے سارے نبی گناہوں سے پاک ہے اور ہمارے نبی تو نبیوں کے امام نبیوں کے سردار معصومانی الخطا ہے تو پھر ستر ستر مرتبہ توبہ کرنے کا مطلب کیا سو سو مرتبہ توبہ کرنے کا مطلب کیا نبی تو گناہوں سے پاک تھے تو پھر توبہ کس بات کی کیا کرتے تھے حدیث بھی غلط نہیں ہے کوئی مائی کا لان حدیث کو نہیں چھٹلا سکتا اس لیے جو بولتا ہوں ڈنکے کی چھوٹ پہ بولتا ہوں ذمہ داری سے بول کر کے جاؤں گا میرے نبی سو مرتبہ یا ستر مرتبہ توبہ کیا کرتے تھے تو پھر توبہ کائیکی کرتے تھے نبی تو گناہگار تھے ہی نہیں نبی تو سیاہگار مازلہ تھے ہی نہیں نبی تو گناہوں سے پاک سافتے تو پھر توبہ کس بات کی میری طرف توجہ جملہ سنو دل کی تختی پہ ایک ایک بات نوٹ کر کے جانا نبی دنیا میں تشریف کیوں لائے اس لیے تشریف لائے کیوں لائے اس سے پہلے سنو نبی نے نمازیں کیوں پڑھی تم نمازیں پڑھتے ہو تاکہ تمہیں جنت ملے نبی نے نمازیں کیوں پڑھی تاکہ جنت ملے نہیں نہیں پیارے وہ تو جنت کے مالک تھے تو پھر نمازیں پڑھنے کی وجہ کیا روزے رکھنے کی وجہ کیا یہ سارے کام کرنے کی وجہ کیا کچھ حدیثیں جو ہوتی ہیں وہ تعلیم امت کے لیے ہوا کرتی ہیں کچھ حدیثیں امت کی تعلیم کے لیے مطلب یہ ہے سنو توجہ سے سنو ارے وہ پیغمبر جو سر سے لے کر پاؤں تک گناہوں سے پاک و صاف تھا اس کا رمتہ رمتہ صاف اس کا قدم قدم صاف جو دھول لگ جائے جو نبی کے جسم سے لگ جائے وہ بھی پاک یہاں تک کہ میرے نبی کے فضلات بھی پاک لیکن سلو توبہ کیوں کیا کرتے تھے اس لیے تاکہ میرے امتیوں کو یہ طریقہ مل جائے یہ دھنگ مل جائے یہ تعلیم مل جائے جب پیغمبر اسلام جو گناہوں سے پاک صاف ہے وہ پیغمبر اسلام جو جنت کا مالک ہے وہ پیغمبر اسلام جس کے لئے دنیا بنائی گئی جس کی وجہ سے آسمان بنایا گیا جس کی وجہ سے زمین بنائی گئی جس کی وجہ سے کائنات کا ذرہ ذرہ بنائی گیا جب وہ پیغمبر اسلام اتنا زبردست مالک ہونے کے بوجود گناہ و زفا کو صاف ہونے کے بوجود ایک دن میں سو مرتبہ توبہ کریں تو میرے امتیوں کو گناہگار ہونے کے بوجود کتنی مرتبہ توبہ کرنا چاہیے جی 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 بہت خوب بہت اچھے بہت اچھا اشارہ بہت اچھا اشارہ بابا جباب نہیں ہے کہاں کرتا ہے بابا بابا نہیں کرتا ہو یہ سمجھتا ہے اسے بخشا بخشایا ہمارے پاس بہت فون آتے ہیں کہ حضرت سیدہ صاحب دعا کرنا اولاد نہیں ہے اللہ اولاد دے دے کوئی توبہ کرتا ہے کاروبار اچھا نہیں ہے کاروبار اچھا ہو جائے کوئی دعا کرتا ہے بچوں کی شادی ہو جائے کوئی دعا کرتا ہے کچھ ہو جائے بیماری سے ٹھیک ہو جائے کچھ ہو جائے کچھ ہو جائے ماشاءاللہ کوئی فون ایسا نہیں آتا دکھائی دیتا حضرت دعا کرنا تاکہ میرا خاتمہ ایمان پر ہو جائے کوئی ایسی دعا کرانے والا اب نہیں کہ میرا خاتمہ ایمان پر ہو جائے اللہ اللہ نبی کی حدیث سنو بھائی میری طرف توجہ دو نبی کی حدیث سنو سرغور کرو میری پہلے بھی بیٹھی ہیں بھائی بھی بیٹھے نبی فرماتے ہیں دو چیزیں اوہ میرے امتیوں دو چیزوں کی زمانت تم لے لو تم لے لو مطلب ان دو چیزوں پہ کنٹرول تم کر لو جنت کی زمانت میں لے لوں گا صحابہ ارز کر لے لگے آقا کیا چیزیں نبی نے فرمایا نمبر ایک زبان کی حفاظت کرو زبان کی زمانت لے لو زمان کی حفاظت کرو نمبر دو شرمگاہ کی حفاظت کرو ان دونوں کی زمانت لے لو نبی فرماتے جنت دلوانے کی زمانت میں لیتا ہوں جی بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ بہت ہو منگر چلسوں میں کھڑے ہو کے نعرے تو خوب لگاتے ہیں جی 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 آج زبان پہ دیکھا اچھا بھلا ڈاڑی والا ہے اچھا بھلا ٹوپی والا ہے اچھا بھلا مسلمان ہے مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا ادھر سے ملا مسافہ کر رہا مسکرارہ سلام کر رہا لیکن جیسے ہی پیٹ پیچھے ہوا برائیاں شروع کر دی اللہ اکبر اللہ اکبر جو غلی میں تو مسلمان اتنا گھر گیا ہے حضرت اتنا گھر گیا ہے ارے ذرا سوچو اللہ نے تمہیں آنکھیں دی اللہ نے تمہیں زبان دی اس تو دلے سے پوچھو جس کے پاس زبان نہیں ہے اس ماں پہ غیر آنکھ والے سے پوچھو جس کی آنکھ میں روشنی نہیں ہے اللہ نے تمہیں ہاتھ دیا کہ بھی پیارے کہ اس لیے دی ان آنکھوں سے تو دوسرے کی بہن بیٹی کو تکے ان کانوں سے گانے سنے اس زبان سے چھگیبت کرے چغلی کرے بول زرہ بول ہاتھ اس لیے دیے شریعت کے خلاف اٹھے نہیں نہیں تم رسمی نارے لگانا چھوڑ دو میں تو یہ کہہ کر کے جاتا ہوں اگر نارے لگانا ہے پیارے دو اپنے کردار سے نارہ لگا اپنے کریکٹر سے نارہ لگا اپنے آمان سے نارہ لگا اگر تیری آنکھ اٹھے تو شریعت کے مطابق اٹھے تیری زبان چلے تو شریعت کے مطابق چلے تیری ہاتھ چلے تو شریعت کے مطابق چلے اگر تُو کھائے تو تیرے کھانے کی عدہ بولے نبی نبی پینے کی عدہ بولے نبی نبی اب تُو بن گیا پکہ سچا غلام نبی ہی بے شخص سبحان اللہ سبحان اللہ بہت خوب بہت اچھا زندہ بات زندہ بات حضرت قرآن کی آیت پڑھوں گا سنو حضرت علی کیا کہتے ہیں معلوم ہے حضرت علی کے تم بہت نارے لگاتے ہیں چاہنے والے ہو امام حسین پاک کے بھی جی جی حضرت علی یہ کہتے ہیں تیر تلوار نیزے کا لگایا ہوا کھاؤ بھر جاتا ہے مگر زبان سے دیا ہوا گھاؤ نہیں بھرتا اللہ پتہ نہیں کتنی غیبت گھس گئی ہے سینے میں غیبت سینے میں اتنی گندگی ہے اتنی گندگی ہے مسلمان کے اللہ معاف فرمائے حضرت حاجی صاحب اگر یہاں پہ گندگی اور لوگ کہتے ہیں دھوکے آؤ یہاں پہ کہیں بعد میں دل کی جو گندگی وہ کہاں جائے گی ارے دل کی گندگی بھی دھولو دل کی گندگی صاف کرو بقرہ عید میں میٹھی عید میں خوب عید گاہ میں نماز پڑھ کے ایسے سینے سے سینے ملا رہے ہیں جیسے سرکاری بقرے جٹے مان رہے ہیں اتنا ایک دوسرے سے مل رہا ہے ارے یہ مسافہ کرنے کا مطلب کیا ہے یہ سینہ ملانے کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ مومن کا مومن سے سینہ ملتا ہے ہاتھ کا ہاتھ جم ملتا تھوڑا ہلا دیتا ہے سغائر گناہ گر جاتے ہیں اور اس کا سینہ محبت رسول کا مطلب بے شک بے شک سبحان اللہ اللہ اکبر ناری رسالت ناری حیدری مسلک عالی حجاج اکرام سرزمین کلیان پور ناری تکی اللہ پہلے کے لوگ تھے دوسرے کی مدد کیا کرتے تھے مگر اب کہاں اب کہاں پہلے اگر جنگل میں جارا دوسرا بھائی مل جاتا کوئی آدم زاد ملتا اس کا دل بڑھ جاتا تھا میرا بھائی مل گیا اب اگر اکیل جارا جنگل میں مل گیا تو آدھا خون خوشک کر دیتا ہے یا تو یہ مجھے لوٹ لے گا یا مار دے گا یہی حال ہے یہ ہے انسان جی اتنے لوگوں میں کوئی ایسا ہے جو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھا سکتا اللہ اللہ کتنا بھی مسلمان برے کام کرنے لگا مگر اتنا بھی نہیں گرا ہوگا اچھا عورتیں اس میں اور زیادہ ملوث ہیں نبی نے فرمایا عورتیں زیادہ جہنم میں ہوگی عرض کیا آقا کیوں اس لیے جب یہ چغلی کرنے پہ آئیں گی برائی کرنے پہ آئیں گی تو جس باپ نے جس تم تو چلے گئے دھان لگانے یہ چلی گئی محلے میں آگ لگانے دھان لگ رہے ہوں گے سب لگ رہے دھان اس کو کیا بولتے گھاس نرانہ تم تو چلے گئے دھان نرانے یہ چلی گئی آگ لگانے جبکہ عورت کو شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے نکلنا جائز نہیں جی جی بے شرط پوچھے کتنی اجازت لے رہی ہیں صبح صبح الٹی سیدھی روٹی ٹھوکی ٹھاگی دھان لگانے بھیج دیا یہ چلی محلے میں پوری گاؤں کی برائی کرتے کرتے چر 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 اور جاتے وقت مہر لگا جائے گی کئی کسی سے مت دوسرے گھر میں پہنچی تجھے پتا کیا ہوا محلے میں پوری بات بتا دے گی چلتے وقت کئی کسی سے مت دوسرے گھر پھر کہے گی کئی کسی سے مت لنگڑی گھوڑی کی طرح دنگ پورے محلے میں گیارہ بجے تک گھومتی برے گی شوہر کی اجازت نہیں کیا اتنی تیزی سے اخبار میں بات نہیں پھیلتی ہے اتنی تیزی میں نیوز پہ نہیں پھیلتی ہے مگر ان کی میڈیا بہت آگے اگر کوئی بات پھیلوانی ہو کسی عورت کو بتا دوسرے دن پورے گاؤں سبحان اللہ ما شاء اللہ بہ سبحان اللہ وَلَا يَوْتَ بَعْبُكُم 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 اَيُحِبُ أَعَدُكُم اَيَّا كُلَ مَحْمَ اَخِي جِمَيْتَ اَخِي جِمَيْتَ جِمَيْتَ فَكَدِ تُم اللہ اكبر اللہ اللہ فرماتا یہ قرآن کی آیت میری بات جھٹلا دو کسی اور جھٹلا دو قرآن پڑھتے ہو نہ عورتیں پڑھتی ہیں نہ مرد پڑھتے ہیں اور اگر پڑھیں گی تو الٹا سیدھا پڑھیں گی پتے نہیں اللہ جینا ہے واللہ جینا اور اول تو اببہ جہیز میں قرآن دے دیتے آرام رکھا رہے گا آرام سے ایک ایک مہینہ گزر گیا یہ میری بہن اس کی دھول نہیں جھاڑ سکتی اپنے جہیز کو گھس دیا روزانہ پوچھا مارتے مارتے جہیز پہ بھی پوچھا لگ رہا ساری چیزوں پوچھا مگر اللہ کی وندی قرآن کھول کے نہیں دیکھ سکتی ہاں قرآن کھلتا کب کھلتا جب میاں بی بی کا جھگڑا ہوتا تو روتا ہوئی بھاگتی ہے قرآن پہ اٹھاؤں قرآن کھاؤں قسم تیرے قسم کھانے کو قرآن اترا اللہ کھلتا اس کو فتح اللہ فرماتا وَلَا یَغْتَبْ بَعْدُكُمْ بَعْدَا اَيُوْ حِبُّ اَهَدُكُمْ اَيْئِ اَقُلَ لَحْمَ اَخِهِ مَا يَتَن فَكَرِي تُمُو اللہ فرماتا آپس میں ایک دوسرے کی غیبت مَت کرو اے کیا کوئی پسند کرے گا کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا نہیں کرے گا مطلب یہ ہوا اگر کوئی ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی غیبت کرتا ہے تو ایسا ہے جیسے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا اللہ اکبر اللہ میں نے نہ حدی نہ میں نے کسی مولانا کی بات بتائی نہ کسی اللہ کا کلام سنایا یہ علماء موجود ہیں ان سے پوچھ لیں قرآن کی آیت ہے کہ نہیں یا پھر میں نے پڑھی آپ کے سامنے آپ نے سنی ہوگی غیبت بہت چلے یہ نا اللہ فرماتا ہے ایک دوسرے کی غیبت کرنا اجا غیبت کہتے کسے میرے اندر اگر کوئی برائی ہے اس برائی کو میری پیٹ پیچھے بیان کر دینا یہ غیبت اور میرے اندر برائی نہیں ہے اور ویسے ہی گڑکے میری پیٹ پیچھے بیان کر دینا یہ ہے تحمت سمجھ میں آ رہی یہ بات یہ کیا ہے بھولو پیارو اگر ہم ہی نہیں سدھریں گے تو پھر کون سدھرے گا جی جی اگر ہم ہی آپ کو نہیں بتائیں گے آپ ہی نہیں سنیں گے قرآن پاک کی ایک آیت ہم سب کے لئے اللہ فرماتا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمن قو انفس و اہلیکم نارا اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو گھر والوں میں بی بی بھی ہے لڑکییں بھی ہیں لڑکے بھی ہیں سب لوگ ہیں اپنے گھر والوں کو بچاؤ کائے سے جہنم کی آنکھ سے بچاؤ کہا کر رہے تو لیے کام کھو کا لفظ ہے کھو فیل امر بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آنکھ سے بچاؤ کون بچا رہے بتاؤ کتنا بچا رہے تمہارے شادی ہوتی ہوگی اگر اس شادی میں سو لڑکی آ رہی ہیں دس لڑکی آ رہی ہیں بیس لڑکی آ رہی ہیں ایک کے بھی کپڑے ڈھنکے نہیں ملیں گے کسی کی چٹیہ پہ کھونٹا بیٹی آئے جی 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 اس باپ کی خیرت کو میں حیرت کرتا ہوں اس باپ کی خیرت پہ جی جی ارے وہ باپ کیسا باپ ہے جس کی بیٹی یہاں تک بائیں دکھا رہی ہے اور وہ موچھے تان کے چل لے آئے ارے وہ باپ کیسا باپ ہے جس کی بیٹی بھری شادی میں گلہ چرہ پہنے پڑی ہو اور اس باپ کو کوئی پروائی نہیں ارے وہ باپ کیسا باپ ہے جس کی بیٹی کی آنڈی پیٹ ننگی اسے پروائی نہیں وہ باپ کیسا باپ ہے جس کی بیٹی کے سر پہ دپٹا نہ ہو یہاں پہ موٹے پہ تھوڑا سا ٹانگ لیا اس باپ کو پروائی نہیں ارے تو کائے کے لیے باپ بنا اگر اللہ چاہتا تو بغیر ماں باپ کے اولاد دے دیتا اس نے حضرت آدم کو پیدا کر کے دکھا دیا حضرت عیسیٰ کو بغیر باپ کو پیدا کر دکھا بلو ہے کے لئے بگر اللہ نے تمہ باپ بنایا باپ بنایا باپ بنایا تو کچھ ذمہ داری تھی وہ ذمہ داری یہی ہے کہ اپنے آپ کو بچاؤ اپنے گھر والوں کو بچاؤ جہنم کیا جی 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 بیشہ بہت خوب زندہ باز زندہ ہے کوئی باپ ایسا بہت اچھا کیا کوئی مسجد کا امام تمہارے گھر ڈنڈا لے کے جائے گا اپنی بیٹی کو دپڑ ٹوڑ امام کی تم شریعت کی بات تو سننے کو تیار نہیں اس میں بھی طبیعت ملا دیتے ہو اس میں بھی طبیعت ملا رہا شریعت میں طبیعت آ رہے میں تو گاؤں کا پردھان ہوں میں تو گاؤں نہیں بتا رہا اپنے دادا کی بات نہیں بتا رہا اپنے بھائی کی بات نہیں بتا رہا بلکہ خدا پاک اور رسول پاک کی بہت بہت اچھے بہت اللہ سنو اوزر سنو پیارو ہوش میں آجاؤ اللہ نے فرما دیا نا اپنے آپ کو بچاؤ اپنے گھر والوں کو بچاؤ جہنم کی آکس آج پوری دنیا رو رہی چیخ رہی چلا رہی ہم بہت کمار لیکن پھر بھی پریشان گھر میں برکت نہیں ہوتی خیر برکت نہیں ہوتی ہماری دعا قبول نہیں ہوتی قبول نہیں ہوتی ارے کیسے قبول ہوں گی نبی کا فرمان بھول گیا جس نبی کا کلمہ پڑھتا اسی نبی نے فرما جس نبی نے کا جلت تم نے دیکھی نیل کلمہ لیا جس نبی نے کا جہنم ہے تم دیکھی نیل کلمہ لیا وہی نبی کہتا ہے اگر کوئی ایک لقمہ حرام کھا لیتا ہے چالیس دن تک اس کی دعا اور عبادت قبول نہیں ہوتی اللہ اکبر اللہ اپنے دیکھو اپنے پیٹکو کے کتے دانے ہمارے حرام کے چلے گئے جی تم لوگ زیمیداروں کھیت والے چکروٹ کاٹتے کاٹتے مینڈ بنا دی نروے کاٹتے کاٹتے بلکل چھوڑی سی دھجزیر بنا دی جو مینڈ تھی وہ بھی فاورہ ٹنڑا مار رہا کھتر رہا کہاں لے جائے گا پیٹی نہیں بھرا اس کا بی بی ارے حرام کا ایک لقمہ کسی کا ایک لقمہ کھالو حرام کا لقمہ اگر پیٹ میں گیا تو وہ نبی فرماتے جس کا تم کلمہ پڑتے ہو وہ کہتے چالیس دن کے لیے تمہاری دعائیں قبول نہیں اللہ اب کیا کرو گے دیکھ لو ہماری کمائی کیسی ہے اللہ معاف فرمائے یہاں کا تو مام لچہ ورنہ ایک حاجی صاحب سوت کا کاروبار کرتے تھے پہلے حج کرنے گئے سوت کے پیسے سے تب تو تھوڑا کاروبار چل لے تھا جب حج کر کے آئے تو اور بڑا کام کر دیا سوت کا استغفر اللہ مہ علماء سے پوچھا گیا کہ حاجی لوگ حج کرنے جاتے ہیں تو پتا کیسے چلے کس کا قبول ہوا کس کا قبول نہیں ہوا جی جی بتا دوں کس کا قبول ہوا سننا چاہ رہے ہو آپ لوگ جی حضور جی تھک گئے ہو کیا نہیں کس کا حج قبول ہوتا ہے کس کا نہیں بتا دوں جی جی اللہ اللہ اگر حج کرنے گیا تو حج کرنے گیا تو گناہ گار تھا اور جب حج کر کے آیا سارے گناہوں سے توبہ کر لی اب کوئی گناہ نہیں کرتا نماز پڑھتا روز رکھتا دین کا کام کرتا سمجھ لو اس کا حج مقبول ہوا گیا اور اگر حج کر کے آیا پہلے کم جھوٹ بولتا تھا اب اور زیادہ جھوٹ بولنے لگا پہلے لوگوں کو کم ستا تھا اب زیادہ ستانے لگا پہلے کم غدار تھا بڑا غدار ہو گیا سمجھ لو اس کا اگر حج قبول نہیں ہوا اللہ کتا چھوٹا بچہ کوئی گناہ کرتا ہی نہیں جی 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 بے شک ایسے ہی حاجی ہو جاتا ایک حاجی صاحب اس جگہ کا نام نہیں بتاؤں گا حج کر کہا ہے تو نماز نہیں پڑھتے تھے ان سے کہا حاج صاحب تم نماز کیوں نہیں پڑھتے والے بیٹا کیا کروں جب سے کعبے میں نماز پڑھئے اس کے بعد اب کہیں کسی امام کے پیچھے نماز پڑھنے تبیتی نہیں جانتے ان سے پوچھا ارکان تو سارے ادا کر لی دوولہ ارکان جب پوچھا ان سے حجر اصوت سے تو ملاقات ہوئی ہوگی حجر اصوت پتھر کا نام ہے یہ تو آپ کو بھی پتا نا وہ پتھر جس کو میرے نبی نے چوما ہم بھی چومتے ہیں آپ بھی چومتے ہیں حاجی لوگ اس پتھر کو چومتے ہیں اور وہ حاجیوں کے گناہ چوستا جی 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 اور جب حاجی لوگ اس کو چوم کے اب مدینہ کو جاتے ہیں مدینہ شریف کو جاتے ہیں تو وہ پتھر کیا کہتا ہے آلہ حضرت نے ایک شیر میں کہا ہے بتا دوں جی اتا ہوں بڑھ دوں جی 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 کالک جب ان کی سجدہ در سے چھڑاؤگے کالک فارسی کا لفظ ہے اس کے معنی آتے ہیں داگ دھبا کالوچ سمجھ گئے جبی بولتے ہیں پیشانی کو کالک جبی کی سجدہ در سے چھڑاؤگے یہ حجی اسود کہہ رہا ہے کالک جب ان کی سجدہ در سے در سے چھڑاؤگے اور مجھ کو پیلے چلو یہ تمنا حجر کی ہے بابا بابا سبحان اللہ سبحان اللہ جب ان کی سجدہ چھڑاؤگے مجھ کو حجی حضور کہ جب حاجی لو اللہ برکتہ فرمائے آمین حاجی لو جب جاتے ہیں حج کے لئے تو قدم رکھ کے چلتے ہیں آلہ حضرت کہہ رہے ہیں یہ وہ جگہ ہے قدم نہیں اگر موقع مل جائے تو سر کے بل چلو اے ہی بابا بابا حرم کی زمین قدم رکھ کے چلنا حرم کی زمین قدم رکھ کے چلنا ارے سر کا موقع ہے اے ہو جانے والے اے ہی بابا ارے سر کا موقع ہے اے ہو جانے والے چمک تجھ سے پاکے ہے سب پانے والے میرا دل بھی چمک چمک ہم والے اور برس سا نہیں تک کب اب اور رحم اور بدوں پر بھی برس ہم والے بہت اچھا ماشاءاللہ واہ بہت چھا گیا جی جی ماشاءاللہ اللہ برکتہ فرمائے آپ ان سے پوچھا گیا ماشاءاللہ